اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو سعودی عرب سے ابھی ابھی بہت بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا ہے مکہ شریف کے اندر جس کو دیکھ کر یقین ان آپ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے جیہاں دوست ہم سے بھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے پرنس یعنی محمد بن سلمان جو ہے وہ آج کل اس بھی حیائی پر اتر آئے ہیں کہ جسے لفظ و بیان بھی نہیں کیا جا سکتا وہ تمام حرام کام سعودی عرب کے اندر ہو رہی ہیں جو کہ باقی کسی غیر مسلم کنٹری کے اندر بھی نہیں دیکھنے کو ملتے دوستو ایسے میں اللہ کا عذاب تو آنا ہی آنا ہے اور دوستو بھی آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ لگاتار سعودی عرب کے اندر بہت ہی زیادہ مسئلہ دھار بالش ہو جاتی ہے تو کبھی وہاں پر سیلاب آ جاتا ہے دنے دن کر کے وہاں پر جو ہے وہ بھی حیائی بڑھتی جا رہی ہے اور ایسے میں اب مسلم نلکیاں جو ہیں وہ اگزام حل میں گرکہ پہن کر نہیں جا سکتی یہ تو ابھی اگزام حل کی بات ہے چند دنوں کے بعد اسکل کالیج کے اندر بھی مسلم بہنیں جو ہیں وہ ہجاب پہن کر نہیں جا پائیں گی ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتا دوں وہاں پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا ہے جس جہاں پر کعبہ شریف ہے وہاں پر کلوک ٹاور کے اپرادل آکے ٹکر آیا ایسے مجلی وہاں بہت ضرور کی کرکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پورے مکہ کے اندر تباہی تباہی دیکھنے کو مل رہی ہر طرف سیلاب آیا ہوا ہے یقینا یہ اللہ کی ناراضگی ہے اب بھی وہ وقت ہے لوگو خدا کو راضی کرو لوگو وہ جلدی ایمان جاتا ہے وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے جیہاں دوستو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم توبر کریں اس کے قریب آئیں اور اس کو راضی کریں لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان جو ہیں وہ تمام حرام کام میں لگ چکا ہے وہیں دوستو اگر ہمیں اپنی انڈیا کی بات کرنا ہے تو اسے وقت میں انڈیا کے اندر بھی ابھی حال میں ہی ہجاب بین کرنے کی بات کہی گئی تھی اور ایسے میں اسکلور کالیج کے اندر مسلم چھاترائیں جو ہیں وہ ہجاب پہن کر نہیں جا سکتی ہیں ایسے میں انڈین گورنمنٹ سے لوگوں نے بڑی اپیل بھی کی لیکن دوستو جو فیصلہ سامنے آیا یہ یقین ان مسلم بہنوں کا کہیں نہ کر دل پوٹا تھا لیکن دوستو اس سے زیادہ تکلیف ان کو تب ہوئی جس وقت انہوں نے سنا کہ سعودی عرب کے اندر ہجاب جو ہے وہ پورے طریقے سے اب بین ہو رہا ہے تو دوستو یہ کہنے بڑے افسوس کا مقام ہے آپ کو یہ خبر کیسے لگیا آپ میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے گا میں پھر مراکات کروں گا اپنے ایک نئی ویڈیو میں جبتے کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ